مان میں کیا لیتے ہیں سیوہ پہتے ماننا سوٹ مان بھاب کے ساتھ سیوہ کرتے ہیں سیج ماری پوڈنٹی اب آرام کرنے کے واسطے دوپیر کو سیج لگائی جاتی ہے سوئیں گے نہیں چنتہ مت کے لیے کیا ہوگا تیسرے پیر میں سکھیا سیمن کو اٹھائے ساتھ سیوہ والے حاضر ہوگئے اس پامڑے دچھا باتا ہے ساتھے دچھا جاتے ہیں پزارت گھر مانا کا ساتھے گھر جاتے ہیں چال سے چلتے ہوئے مدھی باتا کرے بنایا جہاں مارا جاوٹ ساتھے ساتھے آ جاتے ہیں ساتھ پکڑے کیونکہ جب آئے سیوہ کی پھر دیکھا دفتر کا ٹائم ہو گیا وہاں چلے گئے وہاں کھالی ہوئے تو سامنے مارا شتر سانجی کا دربار ہوتا تھا جہاں آج کے چہری ہے وہاں سے اٹھ کے دو منٹ میں آ جاتے تھے پھر سی بہت ساتھ پکڑے جہاں لوٹ کے آتے تھے تو ہاتھ پکڑتے ہیں لیت پریم داس لال داس یہ ہاتھ لیتے ہیں مکران دین کے سامنے سیوہ دل کسال جن کا دل باک ہوتا ہے نرمل ہوتا ہے وہی سیوہ کر سکتے ہیں سیل بچھائی سنے اور پیاد کے ساتھ سیجیاں بچھائی گئی یہ جو دوار کا آدھا تھا چاہری کی سیوہ ہوتی ہے چاروں سروں بچھائے پام کے چاروں سروں پابرے سیج کے بچھائے جاتے ہیں بردک شنا کے گردہ پلنکی گیر کر کے لٹکے مٹکے چلدہ آپ دھام کے دنی پلنک کے چاروں طرف جو بچھائی ہے اس پر لٹکنی مٹکنی چال سے چلدہ ہیں مومن سیوہ کر مردہ اور سب مومن اس بھار سے سیوہ کرتے ہیں کہ یہ میرے دھام کے دھنی ہیں سامنجی تسین کے اور تب سندر ساتھ مل کر کے گیر کے چلے ساتھ سیر کے چلتے ہیں سامنجی کو اور سب کیا کہتے ہیں وانی کے بینہ پنہ جنہیں کچھ مضلب ہی نہیں تھا جا کے راجے پکڑے آتا وانی کی کون گائے گا جا کے راجے پکڑے ہاتھ سنیا رائی جاوہتا ہے سنیا راج پوری جاتی ہیں بچن میٹھے بولا میکی وانی بول بول کرتے سنیا رائی جاوہتا ہے سنی راج ارس پر ارس کی یہ دنیا کے بھگوان اور بھکتوں کی بات نہیں ہے کیونکہ شروع آنند ہی آنند کا روحیں ان کے اپنے تن ہیں وہ اپنے دھنی کو رجاتی ہیں اور دھنی اپنے انگناوں کو رجاتے ہیں کوئی نہیں سکھ ان تولا سنی راج پہتے ہیں اس سکھ کی طلعہ میں دنیا میں کوئی وستو ہی نہیں ہے سکھ دے سنے سو اور سکھ بڑے سنے کے ساتھ کئی بانتوں پرہتا سر دیت کر کے سوامی جی سر سندر ساتھ کو دیتے ہیں اٹی میٹھی رسنا بولتا اور پیار بھرے شبتوں کے ساتھ دام دنی سکھ دیتا پیار بھرے شبتوں سے سر کو انمدت کر دیتے ہیں یہ سمیہ کی جو سمیہ اور پیار کا پرزنگ ہے کہاں پرزنگ کیا جائے یہ کون جان سکتا ہے جو پرمدان کی آتمیں ہیں اس سے خالی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اور سیج ایسی ہے جیسے سرنگی بڑی کومل اور کومل بچی ہے بڑی پیاری بڑی نور کی بڑی ہے لٹکے مٹکے چلتے ہیں لٹکنی مٹکنی چال سے چل کے آگے آئے بیراتے پلنگا آئے پلنگ پر بیراج مان ہوئے چرنو لار تیشی فیرے اور سندہ چاہ چرنو میں پرنام کر کے باپس جائیں گے اپنا بھجن وگرہ کرنے کے لیے سری جی کی ادھنگ دو پیر پورن ہوئے ہوا تیسرے کام اللہ تیسرے پیر اب شروعا بارہ سے تین بجے دو پیر تو تیسرہ پیر کہتے ہیں دن کی بیٹر تہتے ہیں آپ انتے دن تک سنییں سنو سیوہ کی بیٹر تنا تیسرے پیر میں مسلم جی لیتا ہے تو کیا سیوہ ہونے جائیں اور کیا سیوہ ہو سکتے آپ کہوں تیسرے پیر کی سنو 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 صندوق صاحب نے سیوہ کی تو تم سنینا نہیں کہے کارے دل کے کانوں سے بھی سنو چرنا لے کے کون آیا چروں میں وہ پیراتا ہے نم رام پیچھے کھڑا ہے گوٹا اور کندپی سردی کا محصم ہے اس کو پیرانے کے لیے دھان کے دنی پوڑے ہیں سیوہ کرنے والے سندرتا سن مکھڑے اور سیوہ انگ پرسکی خود دھانی کی سیوہ کے واسطے جو آکے کرتی ہے جیسی سیر آکے کرے جیسی آگے جو آکے صرف کرتی ہے چپلے بجانے کے لیے یہی چپیر ہے کیسے تیر پڑ نہیں بس اپنی اپنی سیوہ کے بھاؤ ہیں گوڑی اور اکرداز گوڑی اور اکرداز آوٹ فاؤں ساون چھتی سمال دبانے کی شیوہ میں آتے ہیں میا رامی تیائیہ میا رام آئے بانی سناوہ دام پرم دھام کی وانی میا رام اتنے بزرگ ہیں تمورے میں تاک سو آگر تاال تمورہ اُس وقت یہ گھٹر گھٹار پٹا ہے تمورے کے اندر جیسی آگے جگہ ناج ہوا تھا جیسی آگے پڑی یکتی کے ساتھ اکتارہ تاال بجاتے اور گاتے ہیں دھام برنن سنا سا اور دھام کا برنن جو ہے سنا رہے ہیں سوامی جی سمبھے ہیں پوڑنے کے وقت سوامی سا پوڑنے کے اور اس سمیں پوڑنے کے سمیں میں اپنی دھنی کو رجاتے ہیں کونسی وانی؟ اکنڈ وانی پرم دھام کی گائی جاتی ہے اس وانی کے گانے سے سب کام منو کامنا پور ہوتے ہیں شریرک سب دکھ دور ہوتے ہیں سب مرکار کے سکھ اس دنیا میں ملتے ہیں چندراب علی رجاتے ہیں چندراب علی بہن پنجاب کی ہے گانے والی ہے اب دیکھتی نا کسی کی بھی یہ منڈلی کمجور ہے اس کے ساتھ ہی مل کے اسی بہشہ میں لگ پڑتی ہے آج جب اس کی باری ہوتی تو پنجابی میں بھجن سناتی ہے لیکن وانی جو سنی ہوتی ہے نندو نہیں توڑ وقت ہے آہ نندو بھائی دونوں وقت ہے کامنک کے آگے آگے گاتے ہیں جانے نا چودہ منڈلی ہیں انتظار میں بیٹھیں ہیں کب ہمارا نمبر آج ہے یہاں کسی کو اوہ جگلہ خرار آج ہے کافی گھر کھل گئے یہ سیوا کرنے والے ہمارے سندھتے ہیں اور وہ ترستیں کب میری باری آئے کئی میں سیوا سے چوک نہ جاؤں اور وانی میرے کیوں کی اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کون شیخ بدل وہ قرآن کی جو آیتیں سنی ہوتی وہ آیتیں ہی کہا جا کے سناتا ہے دھنی کو رجاتا ہے اس کو سن کے کیوں نہیں سکھ ہوگا اور دل رسک فال اور دل گھر پوش ہوتا ہے آپ تیرے سب اپنوں اور سندر ساتھ اپنے اپنی بھاری پر سیوا کرتے ہیں اتبانی سنن کا دعوی اور باپ کی جو ہیں اور کہتے ہیں یہاں کیا ہوگا ہے روٹی گانی پڑا پڑکاؤ چل کے سنیں گے اتنے اتنے سندر پروگرام ہو رہا ہے سندر ساتھ بھاری کہا رہا ہے بھاگی چلے آتے ہیں سننے کے راستے سرائی سنے سنے لیٹے لیٹے بڑے پیار سے سنے رہے ہیں دن میں بڑی چاہ اور دن میں بڑی چاہ ہے اومنگ ہے آپ کوں گاہم کی آپ گانے والے جو ہیں جو باری میں گاہم ہیں جو باری باری کہتے ہیں ان کے نام بھی سن لو باری میں گاہم آتے ہیں چودہ آوت پھر تھی چودہ آوت پھر تھی چودہ آوت پھر تھی یہ نہیں کہ سب ایک بار پھر رات کو بھی گائیں گے پھر صویرے تین بجے بھی اٹھیں گے جیسے جس کا نمبر آتا ہے وہ جانے نہیں دیتا یہ کلام ربانی یہ کون سا جانا ہے کلام ربانی جو راجی کی وعنی ہے جو اس میں رسول علیہ السلام جیسے بدل کون سا سناتا ہے وہ جو رسول علیہ السلام قرآن میں آکے آیتیں گئی ہیں تو ایک کلام یہاں آکر کے پہچان کے راستے جاتا ہے تاکہ مومنوں کو پہچان ہو جائے یہی محمد ہے یہی عیسیٰ ہے یہی امام مہدی ہے یہی اکشرا تیت ہے یہی اللہ تعالیٰ ہے اور یہی شریع جی تعالیٰ ہے اب جب یہ کھول کے بتائے گا نہیں تو ان کا کرشنی اکشرا تیت بنا رہی اسی میں لوٹے میں گھونٹے رہیں گے یہ جب آنی کا ہے ان سے اب سنو جس آنی کے گانے سے ہوت ہے ذرا رہت ہوت ہے اس وانی کے گانے سے سرطہ نور ملاوے میں پہنچ دیا اور راجی کے درشن ہوتے ہیں اے صفات محمد کی اے محمد کی صفات نکتے ہو ہوت ہے ساتھ تین بیاکھیں بھی لگی ہوئی ایک ہے محمد رسول ایک ہے محمد تو وہ کون سا محمد ہے ہر بوالا ایک ہے محمد گروہ وہ کون ہے دیوچنجی مرائی گروہ کے مانے ایک ہے محمد نور وہ کون ہے سوامہ جی خود یہ اب نوٹ کر لینا نہیں تو یہ نہ گھبرا جانا یاد محمد ہی محمد ہے یہ نہ دیوانی یہ تو محمد رسول کا جب پہ کرنا آئے یا کوئی بات آئے تو کون سا محمد ہر بوالا اور محمد گروہ آئے تو دیوچنجی اور محمد نور آئے تو خو جی اس کی کیا جرورت ہے مسلمانوں کو کیسے سمجھاؤ مسلمان کس پر یقین نہیں ہیں اس لئے یہ شبت بھی ساتھ لکھے ہیں اے آٹھوں پہر میں اے آٹھوں پہر کے اندر گاوز سمیں 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 پر جیسے جیسے ہوتا ہے باری والے کہتے ہیں ایک پرات مدیان کو ایک پراتا ایک دوپیر کو گاوز ہے چسے اور اکیت سے کہتے ہیں اور سمیں کتونی کے اور جب کتونی کا سمیں ہوتا ہے جب دن رہ گھڑی چار ہے جب دن رہ گھڑی پیچھلا دن رہ گھڑی جب اس سمیں بھی گائی جاتی ہے بانی اور سنگیہ سمیں اور سنگیہ کے سمیں مومن کرے بچار ہے مومن بچار کرتے ہیں اور سمیں پوگن کے اور پھر پوڑنے کے سمیں میں جب رات جائے پہر دوئے تو پہر رات چلی جتی رات کے بارہ بجے بھی گانے والے پر کرے تھے آج میری باری بارہ بجے میں باری کیوں جانے دوں تب گانے بیٹھتے ہیں تب گانے بیٹھتے ہیں نام کہے تو سوئے اور سن کے نام سنو ایک باری بدلے کی سر سے پہلا نمبر کس کا ہوتا تھا شیخ بدل کا تا سن سنبو آنا شنبو بھائی ان کے ساتھ ہوتا ہے اور سامل گاہی اور سامل بھائی ان کے ساتھ گامر گاتے ہیں اور جو بکتاور جائے ہیں اور سب کابر کنڑری بھی ہیں اور دوسری باری ان کے اور دوسری باری میں منہ اور اتنی گاتے ہیں اور دوسری باری ان کے سیادی گانے سیادی گانا ہے تہلی کس کا نام ہے دو رو تین تین ساتھ ان کے سندر تاتھ بھی ہوتے ہیں سوٹی پہل چھوو آرکھ اور چھوٹی پہل چھو بین آتی ہیں ان کے سنائی منہ اور سنائی اور منہ ساتھ ہیں ساکتی باری انہیں اور سب کی باری کے اندر چندرہ بھائی کے تیشاہبہ اس نے جب کمدور پڑھ رہا ہے چلو میں تمہارے ساتھ جاتی ہوں جیسے کی بھائی میں جیسے کی بھائی کے اندر ہے جاوست ہے اور رفتی کے بعد میں موم بے جاتے ہیں جیسے کی بھائی میں جیسے کیا ہوں وہ بھائی کی بھائی ہے موٹی اور غومان کے ساتھ ہیں ستگوٹ سے موٹی رہتے ہیں یہ کامیں اندر قرآن کیا سے گاتی ہیں بلو کی باری میں جان مان وانتی لی گاتی ہیں دو سائر کی باری میں کامر سائر کی باری میں بلو کی باری میں اور بلو کی باری میں دو سائر دو غیر بھی جاتی ہیں یہ چورنا باری بارے کیا پاکے اپنے سائی کو بانی کھا کے جاتے ہیں اور پیار آتی ہیں اور پیار آتی ہیں اور دو سندھتا پیٹھ کے سنتے بھی ہیں پاس گروہ نومن پس پرمدان کی آدم ہیں اور آبا سہروں جان دے ہیں جو نومنے وہ سنتے ہیں اور بھی دیکھاتے کی بڑی بھی آجاتی ہے مرد ہی اچھو پانا پر ان سے کان بند ان کو اس وانی میں سواد آفتہ ہی نہیں ہے بھی نام پورے کیا پھرے ہیں بھی نام پورے ہیں کیا کریں سکھ لے کیا نا تعلیم آئے ان کو امپوری وہ کہاں سے اس وانی کو سمجھ پائے گے کیونکہ یہ وانی اس دنیا کی نہیں ہے یہ وانی دھوانوں کی نہیں ہے یہ وانی یوگ مایہ کے کرشن کی نہیں ہے یہ وانی اکشت بھی نہیں ہے یہ وانی اچھا دیت کے پرمدان وہ آتوائیں ہی جانتے ہیں پرمدان میں ہم نے ہم نے ہمارے دلیلے کیا لیلہ کی تھی کیا لیلہ وہاں ہوتی ہے کیسے پریم ربد ہوا اور کیسے ہمیں یہاں آنا بڑا وہ دوسرے لوگ سکھ سکھ سکھان اللہ کا نام ہی سن کے ہندو گھورا جائیں وہ کیسے سکھ لے سکتے ہیں نہ تو برا نہ چاہے کوئی آتو سامجھ کیا ہے نہیں تم برا تو نہیں چاہتے پر ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سمجھ گا جب ان کے لیے شم سے مٹ جائیں گے کہ اکشا سید اور محمد اللہ ایل بھی ہے ان کو بھی آنم دانا لگے گا پر سننے کی طاقت نہیں تابے رہے شیطان کے کیوں وہ تابے کس کے ہیں شیطان کے ہندو ہیں یہ شیطان اور پرندھام سے نہ کوئی ہندو آیا نہ مسلمان آیا جب یہ سمجھ آ جائے گی نا تب شیدی سہید جی کی پہچان ہو جائے گی تو پھر کے اپنی طرف وہ تو شیطان جو ہے دجال جو ہے وہ تو اپنی طرف کہنے گا کہ مومنو ارے جو سکھ مایہ میں رکھا ہے کہا ہے جو سکھا رکھا ہے وہ اپنی طرف مایہ میں ہی کھانچے گا یہ جن کے تالے لگے ہیں اب یہ جن کے تالے جن کے واسے راجی لے کے آئے ہیں وہی اس کا سکھ لے سکتے ہیں وہ گاتے ہیں وہ سکھ لیتے ہیں جن کے واسے کھیل کو ان کے واسے ہی اس کھیل کو سادک راجی مرائی نے اس کھیل کو خاص کر کے خود بنایا ہے اور رسول کو خود رسول کا روح ڈھارن کر کے مومنوں پر بھیجا اور بھیجیا خود راجی مرائی نے اور ساہری مومنوں کی وانی قرآن میں لکھوائی ہے کن واسطہ اتری کن کے دی سامجی کہتے ہیں پہلے سوچو جس قرآن سے تم دکھتے ہو کس لیے اتارا اگر یہ مسلمانوں کے راستے ہوتی تو روتے پھر چاہے سندر بھی صدی ہو گئی ہیں اور ان کا اللہ تعالیٰ ہوئی آیا ہی نہیں جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گیر وی سندی میں آئے گا فردہ روز کی آئت ہے پانچوں جن بتاہتے ہیں اب پانچ شکتیاں جو راجی مرائی کی آئی ہیں کہ دنیا کے لئے نہیں کہتے ہیں سندر کہا یہ پانچوں شکتیاں کبھی بھی میں نے استعمال نہیں کی پرمدھا میں بھی دو ہی شکتیاں سے راجی لیلہ کرتے ہیں اور یہاں پانچوں شکتیاں کا صرف شریف رانہ جی پورن برمہ ہیں اتری واسطے مومن اتری واسطے مومنوں کے تاکہ کسی پرکاکہ شم سے کچھ جنجت کچھ شریروں کا مومنوں کے دل میں رہنا جائے جبرائیل جو زنیتا جبرائیل اور اسرافیل بھی دونوں شکتیاں مومنوں کے راستے آئیں جبرائیل اسرافیل بھیج دیئے دو آمر نگے وانی کیجئے ہو میرے خاصے بندوں پر وہ قرآن کو کھول کھول کے جوش جبرائیل کیا ہے؟ جوش ہے اور اسرافیل کیا ہے؟ حریش ہے وہ گاہ گاہ کر کے جوش سے وانی گاتا ہے مومنوں کے دل میں مومنوں کے اندر بیٹھتا ہے راجی کا حکم ہوتا ہے وہ گانی ببانی بولنا شروع کرتا ہے اور حکم آیا حق کا اور حق کا حکم بھی انہی کے باستے آیا اوپر کرنے کام ان کے سب کام کرنے کے باستے حکم کے شروع کو کہہ رکھا ہے جاؤ مومنوں کو دنیا میں لے جاؤ اور جہاں ان کے کام اچھن ہو سب کام تم کرتے رہنا مومنوں کو کھیل دکھائے کے اور مومنوں کو کھیل دکھا کر کے پہنچاوے بطن نہیں دا بطن لے کر کے باپس آو جانکہ وہ آدمیں کہاں سے اتری ہیں پرم دان سے آئی ہیں ایک فامل ہے پانچوں پانچوں شکتیاں ان کے ساتھ رہتی ہیں ایک ہواستے مومن کے ایک ہواستے برمسیسی کے آئی ہیں کیا کریں یہ شریع راجی عمرہ کی قربہ ہے اپنے مومنوں کے واسے اتنا خزانہ ساتھ بید وطن سہے اطلاع کے رکھ دیا ہے وید قرآن کہہ دی اور وید قرآن گوائیاں دیتے ہیں سوکا واسے مومن سوکی کہے کن کے واسے مومنوں کی گوائیوں کے واسے حقیقت مارفت کے حقیقت اور مارفت کے دروازے اب جو سوامی جی نے آکے کھولے دوار کھول دیئے سب اتنا یہاں سے سب دوار اکشر اکشر اکشرہ تیت سب دروازے کھول دیئے جو آئے دن تک نیرہ کار کے آگے کوئی نہیں کوئی دیویس کوئی دیوتا کوئی تیتھنکر کوئی افتار کوئی تردیوہ کوئی آبینوین کوئی گرو نیرہ کار کے آگے کا گیان کہتے ہیں یہ سب نیرہ کار کوئی پرماتما بنائے بیٹھیں کوئی کار کو بنائے بیٹھا ہے کوئی نیرہ کار کو بنائے بیٹھا ہے کوئی ساکار کو بنائے بیٹھا ہے یہی دنیا بھٹ گری اور آبا کے پہلے ہی کہا جئے دنیا والو جو تم نے مائیہ میں پرماتما بنا رکھتا ہے وہ یہاں نہیں نیرہ کار کے پار تھے ستن پار کے گوائیاں دے رکھی ہیں اکشار سے پھرے اکشار سے پھارا تیہ فرش کا آپ پتہ ہے نہیں تو پھر کال کوئی فرش بنا جاتے ہیں کیا کریں کیا کریں دنیا میں یہ گیان پہلے آیا ہی نہیں تھا اور باتے کہتی اور کہاں تک جائے کہا جائے سب کچھ سامی جی کہتے ہیں جو کچھ ہوا ہے مومنوں کے راستے ہی ہوا ہے سامی جی کہتے ہیں چلتہ نہ کرو ایک چیز تم آنکھوں سے دیکھو گے دل اپنی نظر سے اور اپنی نظر سے دیکھو گے قیامت کا بانی ماں پڑھ لے کا بانی کیا ہونا ہے آنکھوں سے دیکھو گے ماں پڑھ لے کیسے ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے آپ سامی جی کہتے ہیں سندر ساتھ جی سنو زکر جو آپ سامی جی اپنے مقاربند سے زکر کرتے ہیں اس کو سنو اور سمجھو یقین لاؤ یہ صفت ایمان کی یہ صفت سمجھ کس کو آئے گی جن کا ایمان بس ایمان کے بنا سندر ساتھ جی کچھ بھی اگر ہمیں اور ایمان کا باہر جا جب سروق کی پہچانے کسی کو پہچانے بنا کون ایمان لے آئے گا اور سامی جی کہتے ہیں افوانی کو سمجھنا تو قیبل ایمان کی بات ہے لال جن کو پہچتے جانے کلال دا جی کہتے ہیں ایمان بھی کن کا ہوتا ہے جن کو بھئی جن کو پہچان ہو جاتی ہے یقین مر مٹیں گے لیکن اپنے ایمان سے وہ نہیں گر سکتے آپ کو پہ چوتھے کی آپ چوتھے پہ چوتھے پہ کیسے رہو گے چلو بھئی چوتھے سب چلو چلو آپ کو پہ چوتھے کی کتنا بجھے چوتھا ہوتا ہے گھڑیوں میں نے لکھا ہوا تین سے چھ شام کو جو ہوتا ہے وہ چوتھا بہر ہوتا ہے بی تک جو سیان اس طرح سے پنہ جی میں ہوتا تھا سو دل کے کانوں سنیا آپ سامجی کیا تھا دل کے کانوں سے سننے والی باتیں ہیں پر سو روشن آپ کو بتاتے ہیں آپ کو ایک پہر کیوں پھوڑیتا ہے ایک پہر بارہ سے تین بجے تک پھوڑتے ہیں اور سواری والے آکے گاہ کے رجاتے ہیں رانی کیسا دیت کلتا ہے آئے سیون پھوڑ سب ساتھ اب سامجی کے اٹھنے کا سمیں ہوتا ہے تین بجے تو سیوا کرنے والے آگئے جلوٹا بڑھ لے آئیے اٹھتے ہیں کھلا کھلا کریں گے تو چبیلداز پہلے سے جلب کا لوٹا لے کے آتا ہے چبیلداز اپنے آتا چبیلداز جی اپنے آتوں سے مانک دوڑیں ان سمیں اور مانک بھائی بھی دوڑتے ہیں عزور پہنچے آئے آ کے سیوا میں حاضر ہو گیا سیراکی مراج آ گیا دیتے ہیں آئے حضوری سبا تب حضوری سیوا کرنے والے آگئے شنکر سیرے سنے شنکر داد جی بڑے سنے کے ساتھ سیوا کر رہا ہے مورچلی ہے تبا مورچل کی سیوا شنکر داد جی کرتے ہیں حضوروں میں شاہ رہے ہیں صحامی جی کے چرموں میں حاضر کون ہیں اے جو کیسو داد کیسو داد اور نردد اے مورچل جلانے کے لئے مورچل جو ہے سونے سے مڑا ہوا ہے تنے سو سیوا خاص تنے سنے کے ساتھ سیوا ہوتی ہے بلہ کنگا دا بلہ کنگا دا ریتا جوروں میں سامنے شاہ سامنی کے چرموں میں حاضر کھڑے ہیں نرکو نوئے کے لئے کے نرکو نوئے سکیری بھیج ہوئے ہیں مایا نوئے لیش مایا نوئے لیش ہی نئی ہیں لالدہ سجور میں لالدہ جی صدا سیوا میں مکرم ان کے ساتھ ہیں نیمہ پینایا پریندہ سا اب اسے ہیں نیمہ پیراتی دیکھ دیا وغیرہ جانا ہوگا کس باندے جو آتھا اور کس لالدہ جی بانتے ہیں اس کے دھرتا ہے سیر پر اس پر دھرتے ہیں گوٹا پیناتے ہیں گوٹا اور کندتی دیلاتے ہیں اندرام گوٹا پیچ سیر اوپر اس کے گاجو اور پگری کے گوز اور پیچ دیے جاتے ہیں مکندہ سینتھام مکندہ کی اس سمیں آگے جوٹا سفید کنچن کا آپ نے دیکھا ہوگا ملوں کی ڈریس ہوتی نا اوپر دو مالے کی وہ پیہ رکھی ہوتی ہیں اس کو دھوٹا کہتے ہیں اور کنچن گلے میں بھی ڈالتے ہیں پینات اوپر پینای جاتے ہیں پٹکہ کمر کو باندھتے ہیں جری کناری جل کرتا ہے جری بوٹے نکلے ہیں سکیہ مکملی لیایا سکیہ مکملی لیا کے رکھے جاتے ہیں یہ جو پیاری داستا یہ پیاری داست کی خاص سیوا ہوتی ہے کوئی دن سیوا کریں کوئی دن اس نے سیوا کریں میر بندے فراشا آگیا فراش ہاں فراش کت کو کہتے ہیں جو جمعہ دار چھوٹی جاتی والے ہوتے ہیں دستر بچھایا کہتے ہیں سوامی جی نے اپنے دستر کی سیوا اس کو دے رکھی آئے بھلے دھامی لوگ ان کو جنابہ پرشاد بھی دیکھ رہا ہے کیونکہ اب دھامی رہا ہی نہیں کوئی پرناہ دیں گے سب شرمہ جی ہو گئے ہیں جاؤ جس کا نام مجھو کوئی نہیں کہہ گا دھامی کیا کہے گا شرمہ جس کا نام دیکھو شرمہ جی باپ دادہ دھامی ہو اب ظاہرے ہی شرمہ اس لیے وہ جاتی باتی نہیں جو چکا گیا اور سوامی جی نے ان سب کو میٹھانے کے لیے دیاری داست فراش کو اپنے بستر کی شیوہ دے رکھی ہے بھائی بنمالی داست نے اب بنمالی داست نے اے جو بنایا پخاتا اب چتون کا سمیں ہونا ہے ایسا سندر تکت سونے کے خیل دڑ کے اتنا پیارا کہ سوامی جی بیٹھ کے شنگار کر کے ہم کو فرم دھام کا چتون کرائیں گے اب آلے گئے دیاری داست اے دیاری داست کے ہی سپرد رہتا ہے جاتی تکیہ دھرے ہیتا ہے آب آتا جی رکھتا ہے سیج پار سے اٹھ کے کوئی دن گھر جاوے کنشام کنشام داستی کے گھر بے خریہ ضرورت ہوتی ہے تو جاتے ہیں اب وہاں پاوے بچھا جاتے ہیں لوڑتے ہیں تو پریم داست تیار رہتا ہے چتہ گلے میں لی ہوئی کہیں چیتہ نہ پڑھ لینا چیتہ پریم داستی نائی تھے اور نائی کے سمان کی جو پیٹی ہوتی تھی اس کو کیا کہتے ہیں چتہ اس میں سب پرکار کا سمان وہ پہلے دری بچھا دیتا ہے اور دیکھے کھڑا رہتا ہے پریم داستی نائی لیے پریم داستی نائی لیے اور سوام جی کو بٹھا لیتا ہے کٹوری میں لے کے پانی آرام سے داستی نائی لگا سوام جی کہتے ہیں جلدی کر کہنے کے میری باری آتی ہے تو آپ جلدی جلدی کرتے ہیں کیوں؟ آرام سے بیٹھے رہا میرا نمبر تو بھی آیا چوئیس گھنڈی کے بعد آتے ہو اور وہ بھی جلدی آرام سے جلدی نہ کر اس طرح لگ جاتا ہے سوام جی آرام سے بیٹھے رہا بڑے پیار بھئی رجانہ ہے بڑے پیار تھے کر رہا ہے باتا کرے بنائے کے اور بات دیکھا آگیا نا ترہ ترہ کی باتیں کر کے دھنی کو رجاتا ہے سبے راج کے کارج ہے سب کچھ راجی کی شیوہ کے باستے ہیں لٹکے مٹکے چلتے ہیں اب وہ ہو گیا اب لٹکنی مٹکنی چال سے چل رہے ہیں آئے بیٹھے گاڈی ہیں اور گاڈی پر آ کے بیٹھ گئے ہیں اے شیوہ بیاری دارتی ہیں اے خاص بیاری دارتی کے گاڈی کو سجا رکھا ہے بچھائی ہے بڑھ کے آرکھ سجا کے جدہ جو ہے گیما گیما سجائی ہوئی ہے سرے بہو 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 تکیے ہیں تو تکیے بھی رکھیں اوپر پاورے چلتے ہیں پاوروں پر چل کے وہاں پر آئے پنگ تھی ہے چرن تھڑکے پنگ تھی ہے نہیں پنگ تھی کہتے ہیں سیڑھی کو تو اونچا ہو گیا تھا دو سیڑھی ہیں تھڑکے تب اوپر آ کے بیراج مان ہوتے ہیں آئے پرسی بیراجت آئے پرسی پر بیراج مان ہوتے ہیں جس پکھانے کو شبیتا تھا دلائے جاتے ہیں ریاور صندر جل جل آیا جاتا ہے مباندار جو ہے وہ پچھاتا ہے تلاتا ہے لیاور صندر نرمل جل آیا جاتا ہے دو باجوں پنڈری تو جو ہے دونوں پاوروں پنڈری پکڑ کے پچھائی جاتی ہے پکڑت بنبالی دار پکڑ کے بیٹھتا ہے لال دار سامل لال داری بھی ساتھ شامل ہیں لیے سیون کو دلیا سا سیوہ کیا دیکھے چرو یہی سیوہ ملنی ہے کرنی چاہیے اور چیل کی درکیں بیٹھتا ہے نمدر آم بیٹھیں پکڑ کر کے چیمچی کو ہاتھ پکھا لاتے ہیں اور اس میں پیار کے ساتھ ہاتھ ہوتے ہیں سبیل دار سلیڈے کل رہا ہے عمل آرو کے ان سمیں جو ہے تھوڑا سا کہوہ بغیرہ اس سمیں کہوہ ہی ہوتا تھا زیادہ یا چائے بغیرہ کی دپتی تو ہوتی ہے وہ تھوڑا آرو اٹھتے ہیں کرسیاں گیرد گھیر کے اور کرسی کو گھیر کر کے امبور گھوری بیٹھیں اور باجوں سکھ میں کھڑی ہیں کرسی کو گھیر کر کے ایت بیہار کئی بانکے سرکار کی لیڈا اند سیوہ کے ہوتے ہیں آوے نہیں جوان سرکار سے ورنم نہیں ہو سکتا ہے سنیاں کو سکھ دیتے ہیں سنیاں کو رجانے کے لیے سوامی جی سکھ دیتے ہیں کرائیں اپنی پہچانے کرائیں اپنی یہ سنیوں کو سکھ ہے جن کو دھنی کی پہچانی ان کو کوئی سکھ نہیں سکھ بھی تب آتے ہیں جب اپنے دھامدلا کے سروح کی پہچان ہو جاتی ہے اور بلد شتر پکڑ کے کھڑیں شیرہ سیر اوپر سکھ کے اوپر پھیڑتا ہے آپ ہاتھ پکڑ کے اٹھاتے ہیں یہ خاص تیوہ ہے سونے روپے چاندی سے پس کلاس سجائے ہوئے کلوں سے ہے راکھتا ہے بلسائن یہ خود رکھتا ہے سب سیوہ میں تھانڈا رہے ہیں سب سیوہ میں بلسائن کھڑے ہیں آوے جائے لیندے ہیں کوئی اور سمان کے ضرورتی ہے باہد باہد کے لے کے آتا ہے دیتا ہے سیوہ لکھان آر کی اب سیوہ لکھنے والوں کی اب کئی سندر ساتھ ہیں بیچارے انپر باہد کے بسائن میں آج چھار سال پہلے کہاں پڑھائی ہوتی تھی تو وہ کجہ بھر کے کالی شائع کا آج چھار یہ میلیاں پی لیا اور پینوں پر نہیں کھلتی تھی جا کے گوند کی کر کے لاکے بادام کے چل کے پیس کے اس کو جلا کے رکھ کے شائع بنا کے کجہ تیار کرتے ہیں شائع بنایا ہے شائع بنا کے لیتے ہیں بھائی دکھنے والوں شائع دیروہ حاج تاجی بنائی ہے لٹکے مٹے راہ چل کے لٹکنی مٹکنی چال کورسی سے اٹھ کے تخت پہ آکے براج مان ہوگے آئے براجے تخت تخت پہ آکے براج مان ہوگے کیشو وشنکر لے کھڑے کیشو اور شنکردار جی موٹسل لے کے کھڑے ہیں موٹسل ان مخت اس کے موٹسل دلانے کی سیوا ہوتی ہے تیسلا باقی دن تیسلا باقی دن رہا گھڑی چار گھڑی جب رہ گیا چار گھڑی باقی رہ گیا تو ساہب کچھ چھوڑ کے سامی جی پرم دھام کا چت ون کراتے ہیں کیونکہ پرم دھام کے ساتھ سے سارے چار بجے ہم مایہ میں اترے تھے اور اسی وقت واپس جانا ہے دھام بطن چلنے کی دھام کو دھام جو اپنا بطن ہے چلنے کے لیے مومنوں کو ویچار کراتے ہیں کہ اب یہی سے سورتہ لگے گی مول ملاوے میں جگنا ہے دو باجو بھر کے دو باجو بھر کے آئے کے بیٹھا ساتھ سندر ساتھ گہماں گہماں آکے بھر کے بیٹھ گیا عرصہ جی پہنچا ہم نے اب سوامی جی بھی کونسی چتہ سنائیں گے کہ تن تو یہاں رہیں گے سورتہ برم دھام میں پہنچانی کے لیے ہفتے پکڑے آتھا آتا سوامی جی نے محل کی دشتی سے مومنوں کو جو ہے چتون سکھانا شروع کیا جا مارا جاوٹے چتر سال آتے ہیں تو اب سیوہ میں سامل ہر سیوہ کے اندر چتر اجی راجہ ہے تو وہاں ہے یہاں تو راکنسی کا سورہ جا ہے ہر سیوہ میں شامل ہوتے ہیں جو سیوہ سا کندل کری سامن جی کہتے ہیں سندر ساتھ جی جو چھتر سال جی نے سیوہ کی اس کے زمان کوئی سیوہ کر رہی نہیں سکتا اپنے تن من دھن اپنے تن سے بھی من سے بھی اور دھن سے بھی اپنا تن من دھن اپنا تن من دھن دھنی کے چڑوں میں سوکھ دیا تو کامیر المومن تب اکیر المومن کھلایا عرش کی نماز اب عرش کی پسم میں عرش کی نماز چتون ہے آہے پہنسی آوکھتا یہ سامنے آگیا گوکل عرش کرتا اب گوکل آکے عرض کرتا ہے سامنے ہوئے تخت سامنے آگیا ہم کو ان کھیل سے یہ دھن دھنی ہم کو اس کھیل سے شتاب کا روشری راج شتاب کا جو سی راج جلدی نہیں ڈالو اب بھے منورت پورا اب ہماری سب اچھا ہیں پوری ہو گئی ہیں رہا نہ کوئی کان کوئی کان میں نے ہم دھر بار چھوڑ جھڑ کے سب کچھ آئے گئے سوامنے جی اکتر دیتے ہیں بتاؤ کیا یہ پانچ سو نہیں کھیل مانگا تھا تمہاری اچھا تو پوری ہو گئی ہیں اور باقی ساڑھے گیا راج ہر کا بھی سادہ نہیں ہے وہ کہان سب نے ملکے کھیل مانگا تھا ملکے ہی سب کو لے کے چلیں گے دھام دنی سونا تھے یہ وانی جو مقبول ہے یہ وانی ہے جو بلکل مومنوں کو راجی سے مانگنی چاہیے مقبول ہے پرکت ہے دعائے جو مومنوں کی اب ایسی جو دعائیں فرارت میں مومنوں کی ہیں تو تراج مراج سری جار کرتے ہیں ایسی طرح سے جو ہے سندرزاد نے آج کری کئی بان دھنی دیئے سکھ اور ہم دھنی کئی پرکات کے پھر سکھ دیتے ہیں کھیل سمیت بیٹھائے کے جب سے کمتہ مت کرو کھیل کے سمیت بیٹھا کر کے تمہیں لے چلوں گا دو جو اور دھن دن کی سن مقبول ہے تمہیں تو یہاں بھی دھن دن ہیں اور اُتوی کون دھن دن جنہوں نے اپنے دھنی کی پہچان کر دی وہ دھن دن ہیں کھاپ دھن تلوار جو آگر ذرا کری آسم میں سٹکنے سوتی بڑا ہی گصہ ہے آگر بھی بھری ہوئی جی ہے اب سوامی جی کھول تا بامب پکڑے ہوئی ذرا کانوں کو کھول کے سننا کہ چتہ کیسے رکھتی ڈھال تلوار ترکش تیرکمان کیا حجن کے ید کا محران تھا کیونکہ کبھی کسی نے وہ دیکھا ہی نہیں چاچا ہو رہی آدھے بیٹھے آدھے سیر کر رہے ہیں آدھے روٹی کھا رہے ہیں کسی کو درد نہیں اس لیے جڑوں میں وہ چیزیں روزی لیے وہ یہاں نہیں رہنے دیں جن سے ناچاچا سنی جائے بے شک ناچ کتڑ کتڑ نہیں ہو زکتا اکشا تیر کی وانی ہے جس کے لئے دیوی دیو تطرس پہ ہے اگر راجی مرائی کی مہر سے مل جاتی ہے سالتو پھنڈوی ترکش کمان تیر سب سندر ساتھ لے کے کھڑے ہیں پہلے ملی دار پہلے مفیداتی سیوا کرتے ہیں سورج سنگھ رکھتے ہیں اور سورج سنگھ کیا رکھتا ہے ترکش تیر کمان پکڑ کے کھڑا ہے اور اکشا تیر کمان دار لے کے کھڑا ہے اپنی ریمان کی سیرا سوام جی نے کہا کھڑے ہو جو جو اب آئے نہتا تو بچے سا کوئی مطور نہیں آکے وہ چتون میں بیٹھے تیر بائی جی پٹھے دیتے ہیں آپ آئی جو راج کیا کرتے ہیں آتھ مکران کے مکران کے ہاتھ اس سمیں وہ شمزار بیٹھے ہیں جو پرندھام کا ہے اور جو چھتر سال جی نے بنوایا تھا بکشن بیٹھے جاتے ہیں اور سونے کی تھالی ہے بھائی کر کے بکشن لائے جاتے ہیں اور مالا دو موٹیوں کی ہے اور دو سختی ہوئی کنچن کی ہے دو جڑاو کی دھگدگی ہے اور مانک ننگ کی دھگدگی جود آپ آر کر رہی ہے اور کلے میں چندرہار ہے اور چمکلی بلکل کنٹ کے ساتھ ہے اور چندرکا کمل کی طرح سے ہے لڑکت پاک اوپر ہے وہ پاک کے اوپر ہے بتایا تھا کہ چندرکا کیا ہوتی ہے آج ہی مٹسا میں جاؤ تو پاک کے سامنے جو یہاں چندرکا لڑکی ہوتی ہے یہاں جو پٹی سی بندی ہوتی ہے ہیرے موٹیوں کی اس کو چندرکا کہتے ہیں سیریں موٹی لڑکتے ہیں موٹیوں کی چھوٹی چھوٹی سیریں لڑک رہی ہیں درہ ہیرہ جو سر پر جو دہ پار ہو رہا ہے ماراجہ پہنا پتے ہیں پونکی باندین کامر جو پونکی باندین ہاں سے ہیرہ مانک جلکنٹے ہیں ہیرہ مانک کے نگ جڑے ہیں اے ماراجہ کا کامر اے ماراجہ سترکا جی کی سیوہ ہے اور انگریوں میں انگوٹھیا پہرائی جاتی ہیں انگریوں میں آگے سب دری جو جس معافق آتے ہیں پیرا دیتے ہیں سری محمد کے مومنوں سری محمد کے اے سندرکا جی اے چوتھے پہر کی برستہ اے چوتھے پہر کی برستہ اس طرح سنگار کرا کے راجی مرائی کا دھیان محلوم اللہ بھے میں لگوایا جاتا ہے آپ کو بہر پانچمہ آپ کو بہر پانچمہ شروع ہوگا سنیو پانمہ نہیں تھا پانمہ ہیت کے ساتھ کیونکہ سندھا ہارتی کا وہ بہر ہونا ہے آپ کو بہر پانچمہ آجی سمارت کی گھر نہیں ہے بات کی گھر اے چوتھے پہر کی برستہ اے چوتھے پہر کی برستہ آپ کو بہر پانچمہ آپ کو بہر پانچمہ سنیو پانمہ ہیتے سنیو پانمہ ہیتے سنیو پانمہ ہیتے سندھا چاہدی کل پانچمہ پہر سندھا آتے گا اور اس میں بھی بہت بہت گہری باتیں چھٹا پہر تو پھر برم دھانتی ہی چرچہ شروع ہو جائے کل پانچمہ اور چھٹا پہر چلے کل بیروار ہے ہو سکا تو ساتھ میں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرو گا کیونکہ جو آٹھمہ پہر ہے وہ دو دن سے پہلے قطب نہیں ہوگا ساری بیٹک کا سار آٹھمہ پہر ہے جو شکر اور سنیچہ چلے گا اتوار کو جو بعد میں سیوا کے دو پر کرنے پوک ہوں گے اور پوجن ہوگا اور آٹھ کیوں گے اس کے ساتھ ساتھ کھئی سندھا ساتھ کو جیسے جیسے وانی کی سمجھ آتی ہے ایمان آتا ہے تو وہ تاتم کی چیاری کرتا ہے یدی وانی کو اور سننے کے بعد ایمان آنے کے بعد کسی نے تاتم لینا ہو پہلے دکھوا دینا بعد میں اور بھی اس بیٹوں کے دخول ہی بیٹھنے دیں کوئی بھوگ نہیں لائے گا کوئی پھول مالا نہیں لائے گا مندر سے ہی حصہ پہ رستہ کر دی جائے گی اور آپ جانتے ہو پھول بھی اور بھوگ بھی جو کچھ ڈالنا ہوگا کوئی یہاں پر وہ دھندے بازیاں نہیں تو اپنا نام پہلے لفا دینا چاہ دسوں چاہ پانچوں چاہ بیسوں تاکہ اس کے حساب سے سارا پروگرام سیٹ کیا جائے کیونکہ اس دن اتنے سندر ساتھ ہیں سو جن کی آتیاں بھی ہوں گی سرکار یہ وقت پر سمپنے ہو جائے ایسا میرا بھی چاہت ہے تو خریفہ کر کے جنہوں نے تاتم دینا ہو وہ چرن سنگی کو پہلے ہی اپنا آج سے نام دکھوا دیں گے بھروش شریف راہنا یا تمہ بھروش شریف راہا